بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں ان گول گپوں کا ریویو دوں گی کیونکہ سبھی لوگ کو گول گپے بہت ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں اسپیشلی لیڈیز کو چاہے وہ چھوٹی بچیوں ہو چاہے وہ میریٹ خواتین ہو چاہے گرلز ہو چاہے گرلز ہو چاہے گول گپے سبھی کو کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ گول گپے جو ہیں بلکل ریڈی ٹو فرائے ملے مطلب کہ فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہوں اور پھر جب آپ کا دل چاہے آپ فرائے کریں اور ایزیلی اسے اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کریں تو میں سپر مارکٹ گئی تھی وہاں اچانک میری نظر داشی کے گول گپے پر پڑی اور یہ ریڈی ٹو فرائے تھے تو بس میں نے سوچا اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں اور جلدی سے میں لے آئیے اور رات بھر رکھا رہا ہے پیکٹ جو کہ مجھ سے بہت زیادہ صبر نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے نیکس دے اس کو ٹرائے کیا اور اب میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی کہ یہ گول گپے کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں اچھا اس میں سکسٹی گول گپے ہیں اور یہ اس طرح سے پیکٹ ہے کچھ ٹو ہنڈریٹ فورٹی کا ایتھنگ یہ پیکٹ ہے اور اس طرح سے یہ میں لے کر آئی ہوں اس میں اس طرح سے ایک پیکٹ نکلا ہے اور ایک ہے اس میں پانی کا جو پانی کھٹا پانی ہوتا ہے اس کا مسالہ ہے اس کے اندر تو یہ دونوں چیزیں اس میں نکلی ہیں اور چلیں پھر دیکھتے ہیں پانی کیسا ہے اور گول گپے فرائے کرنے پر کیسے بنتے ہیں دونوں یہ چیزیں ٹرائے کر لیتے ہیں اچھا اس کا ایڈ وغیرہ آیا ہوگا لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں ٹی فی وغیرہ پر ورنہ سبھی کو پتا ہوتا ہے اس کا لیکن اچانکہ میں ہی نظر پڑی اس پر تو پھر میں نے سوچا چلیں ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دائرے پھر گول گپے سامنے ہو کس سے صبر ہوتا ہے نا تو پھر میں نے لے ہی لیے اور اب میں آپ لوگ کے سامنے اس سے ٹرائے کروں گی اور اگر اچھے ہوں گے بلکل آنسٹ ریویو دوں گی اگر اچھے ہوں گے تو آپ بھی لاکر ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا سکسٹی گول گپے ہیں اس طرح ہاں سے اور چیک کر لیتے ہیں کتنے ہیں صحیح بات ہے یا غلط ہے پتا چل جائے گا اور کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سرکل بنے ہوئے ہیں جیسے کہ پاپڑ گھرہ ہوتے ہیں نا کچھ اسی طرح کے لیکن کچھ ڈبل ہوئے ہوئے ہیں نا آپ کو فیل ہوگا کہ یہ دو لیئر آپس میں جوڑی ہوئی ہیں اس طرح سے اور میں اس کو کاؤنٹ کر لیتی ہوں تاکہ پتا ہو کہ ہاں بھی سکسٹی ہیں یا سکسٹی سے کم ہے اور یہاں پر میں نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے اچھا تو یہ یہاں پر فورٹین نائن نکلے ہیں اگر مجھ سے مسٹیک بھی ہوتی ہے نا بائی مسٹیک مطلب تو ایک دو کم ہوتے یا دو تین کم ہوتے اس سے زیادہ تھوڑی کم ہوتے کہ پورے ٹوائنٹی کا فرق آ رہا ہو تو اب میں نے آئیل ہے نا گرم کر لیا تھا کڑائی پہ آپ لوگ کومنٹ مت کیجئے گا کیونکہ یہ کڑائی میں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں اور ابھی اس دوسری کڑائی میں میرے کچھ تھا مطلب کہ پکا ہوا کچھ کھانا تھا تو پھر میں نے شفٹ نہیں کیا سوچا اسی میں ہی بنا لیتی ہوں اور یہ میں نے فرائنگ کے ہی لیے رکھیے یا پھر بائیل کرنے کے لیے پانی تو اسی میں ہی میں نے کر لیا اچھا آئیل کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اچھے سے اور پہلا میں نے یہ ڈالا ہے تو یہ پہلا تو بلکل اس طریقے سے ہو گیا جیسے چپس ہوتی ہے نا یا پھر پاپڑ ہوتا ہے بس اتنا ہی پھولا ہے تو اب سیکنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ابھی تیمپریچر پریپیر نہ ہو جتنا اس کو ضرورت ہو گول گپو کو تو پھر میں نے تھوڑا سا اور گرم کر لیا یہاں پر اور اب بھی یہی ہوا کہ گول گپا جو ہے پھولا ہے اور دوسرا جو ہے بلکل ایز ایٹس ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے والا نکالا تھا تو پھر دو اور میں نے ٹرائے کیے شروع میں تو مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا مطلب کے کہ پہلے ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ایک کر کے کرنا ہے آپ کو فرائیا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ٹپس دوں تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ تھوڑا سا گولڈن ہونے دینا ہے اور اگر آپ ایسے ہی نکالیں گے نا وائٹ وائٹ تو یہ بہت ہی جلدی مطلب سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پر میں نے سپون بھی چینج کر کے دیکھ لیا کہ شاید اس سے اچھے پھول رہے ہوں اور میں نے تھوڑا سا آئل بھی ڈال کر دیکھا ان کے اوپر فرائے کے ٹائم پر شاید پھول ہیں اور زیادہ تو بس اتنے ہی ہیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں سکرین پر شاید آپ کو تھوڑے بڑے لگ رہے ہوں لیکن یہ بہت ہی نننے مننے سے ہیں گول گپے زیادہ بڑے بلکل بھی نہیں ہیں اور میں یہاں پر صرف ہاف فرائے کروں گی مطلب ہاف پیکٹ میں یہاں پر فرائے کروں گی اور ہاف رہنے دوں گی کیونکہ اس ٹائم پر کوئی اور ہے نہیں کھانے والا صرف میں ہی ٹرائے کروں گی اور یہاں پر میں چاٹ مسالہ سوری پانی مسالہ جو ہے نا اس کا تو یہ بھی میں ہاف ڈالوں گی کھٹا پانی جو ہوتا ہے نا اچھا کھٹا پانی بنانے کے لیے جو چیز چاہیے ہوں گی نا میں چیز اس میں املی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے املی کا پلپ اور میں نے ہاف پیکٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس میں دو گلاس پانی اس میں شامل کروں گی اور اچھا خاصی میں نے اس میں تقریباً دیڑ یا دو گلاس پانی شامل کیا ہے اور ہاں آپ نے سالٹ وغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا وہ ساری چیز اس میں ایڈ ہے اور آپ لوگوں نے صرف صرف اس میں املی کا پلپ ایڈ کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی پانی بنا تھا اور واقعی میں بہترین ساتھا پانی پانی ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پر املی کی چٹنی بھی بنا لی تھی وہ جو گھڑ اور املی کی چٹنی ہوتی ہے گھجور والی تو وہ بھی ریڈی تھی میرے پاس تو وہ میں نے لے لی ہے اور اب اس کو توڑیں گے کریکرز کو اپنے گول گپے کریکرز ہیں بیسیکلی یہ نا اور یہاں پر میں نے چھولے بھی بائل کر لی یہ تھے وائٹ والے آپ کو جو بھی پسند ہو ساتھ میں وہ بنا سکتے ہیں اس کے مطلب آلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس کے ساتھ وہ بنا سکتے ہیں آلو چارٹ بوندی یا دہی کرائیتا جو بھی پسند ہو مجھے بس یہی چیزیں پسندیں بہت زیادہ چیزیں پسند نہیں ہیں بس کوئی چھولے ہو مطلب وائٹ یا بلیک کوئی سے بھی ہو چھولے ہو میٹھی چٹنی ہو پانی ہو یہ تو بیسیک چیز ہے نا یہ تو ہونے ہی چاہیے اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں مطلب اب میں نے یہاں پر اس پر پانی ڈال دیا ہے کھٹا والا اور اب میں یہ ٹرائے کر رہی ہوں تو بہت زیادہ مزیدار ہے لیکن ایک بات بتاؤں یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پاپڑ میں آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں رکھ دیوں اور پھر اس کو کھا رہے ہو کچھ اس طرح سے ٹیسٹ آ رہا ہے یہ گول گپے کہیں سے بھی نہیں ہیں بس ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے گول والے پاپڑ کو پھلا کر اور اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دیوں صرف ان چیزوں کا ٹیسٹ ہے ادروائس یہ جو ہے نا یہ بلکل پاپڑ ہے تو بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے آپ اس کو مطلب لائیے گا جب بھی کھانے کا موڈ ہو تو باہر سے منگوالی جیگا ویسٹ مت کیجئے گا اپنے پیسے اور یہ کہ پانی ہاں اچھا ہے اور پانی جب تک اچھا ہے جب آپ نے اس میں اپنا پلک ڈالاؤ گھر سے مطلب اور پانی بھی پھر اچھا نہیں ہے تو میرا دل ٹوڑ گیا تھا اور یہ سارے دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں یہ داشی کے گول گپے ہیں اور وہ والے جو ہے نا سائیڈ میں جو چار رکھے ہوئے بڑے والے تو یہ میں نے باہر سے منگوائے تھے وہ ہیں یہ نیکس چھوٹے میں نے مانگوائے تھے کیونکہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی اور دل ٹوڑ گیا تھا تو کھانا بہت زیادہ ضروری تھا اور اگر نہیں کھاتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا مطلب دل رہی جاتا پھر میں نے دھیر سارے گول گپے کی فوج مانگائی اور پھر میں نے انجوائے کیا تقریباً دو سے تین دن تک یہ کوئی ایک دو درجن نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کوئی سات آٹھ درجن ہے اتنے سارے وہ سب میں نے مانگائے اور پھر ہم سب نے مل کر یہ کھائے کیونکہ اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ویسٹ جاتی تو پھر میں نے ہم سب نے مانگا کر یہ کھائے تو بلکل بھی ریکومنڈٹ نہیں ہے جب بھی کھانے کا موڑ باہر سے مانگائی یا پھر گھر پر بھی بنا لیں بہت اچھے بنتے ہیں میں بنا چکی ہوں سوجی وغیرہ کے بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اور ہاں جاتے جاتے ایک اور بات جب اتنی محنت کرنی ہوں تو صرف گھل گھپے فرائے کرنے کا کیا فائدہ آپ آٹھا بھی گون کے سمپلی بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہوفولی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ